تو تین کرشی کانونوں کے ویرود میں جاری کسانوں کا اندولن چوالیسوے دن پہنچ گیا ہے کسانوں اور سرکار کے بیچ اب تک اندولن ختم کرنے کو لے کر کوئی فارمولا نہیں بن پایا ہے اسی بیچ آج کسانوں اور سرکار کے بیچ آٹھوے دور کی وارتہ ہونے جا رہی ہے وارتہ سے پہلے سرکار نے صاف کر دیا کہ وہ تین کرشی کانونوں کو واپس لینے کے علاوہ کسانوں کی سبھی مانگو پر وچار کے لیے تیار ہیں لیکن کسان تین کرشی کانونوں کو واپس لینے پر اڑے ہوئے ہیں اب تک سرکار اور کسانوں کے بیچ ساتھ دور کی وارتہ بے نتیجہ رہ چکی ہے اسی بیچ کسانوں نے 26 جنوری کو ڈلی میں ٹریکٹر پریڈ کا اعلان بھی کر دیا ہے سرکار سے آٹھوے دور کی وارتہ سے پہلے کسانوں کے ٹریکٹر مارچ کیے تصویریں یہ ناربازی اور یہ جوش بتانے کے لیے کافی ہے آج جب ویجیان بھون میں سرکار اور کسان نیتا آمنے سامنے ہوں گے تو تین کرشی کانونوں پر ان کی پرانی مانگ میں کوئی فرق نہیں پڑے گا یعنی کسان تین کرشی کانونوں کو رت کرنے کی مانگ سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے اور کانونوں میں شنشودھن کے سرکار کے پرستاؤں پر ان کا رخ نہیں بدلنے والا کسانوں کا رخ صاف ہے لیکن سرکار بھی کرشی سدھاروں سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے وارتہ سے ٹھیک ایک دن پہلے کیندری کرشی منتری نرین سنگھ تومر جو سرکار کی اور سے کسانوں سے باتچیت کیا گوائی بھی کر رہے ہیں انہوں نے ساف کیا کہ تین کرشی کانون واپس نہیں لیے جائیں گے شاید یہی وجہ ہے سرکار بھی وارتہ کی سفلتہ کو لے کر ابھی کوئی بھی دعویٰ نہیں کر رہی سرکار تین نئے کرشی کارونوں کو واپس لینے کے علاوہ کسی بھی پرستاؤں پر ویچار کرنے کو تیار ہے ابھی نہیں کہا جا سکتا کہ ویجیان بھابن میں دوپہر دو بجے چالیس پردرشن کاری کسان سنگٹنوں کے نیتاؤں کے ساتھ ہونے والی بیٹھک کا کیا نتیجہ نکلے گا وحی کسان بھی ساف کر چکے ہیں کہ جب تک کرشی کارون واپس نہیں ہوں گے تب تک آندولن بھی جاری رہے گا ٹریکٹر ریلی نکال کر کسانوں نے اس کا ٹریلر بھی دکھا دیا اب 26 جنوری کو کسانوں کی یوجنا ڈلی میں ٹریکٹر پریٹ کرنے کی ہے اس بیچ پنجاب بیجی پی کے نیتاؤں نے کل گرہ منتری اوش شاہ سے ملاقات کر کے کسان آندولن کی وجہ سے راجی میں پیدا ہوئے حالات پر چرچہ کی پنجاب بیجی پی کے نیتاؤں نے آروپ لگا رہا ہے کہ کسان آندولن گلت ہاتھوں میں چلا گیا ہے اور کچھ لوگ کسانوں کو بھلکا کر سمجھوتا نہیں ہونے دے رہے کسان آندولن ہی کسی اور کے ہاتھ میں چلا گیا ہے تو اس میں کیا ہو سکتا ہے کومنیسٹ یہ فیصلہ نہیں ہونے دے رہے یوگندر یادہ بغیرہ حنان مولا اور اس طرح کے لوگ گلت ڈیریکشن دے رہے ہیں کسان ہت میں بات نہیں ہو رہی اب تو کسی اور کا ہت دیکھا جا رہا ہے کسان نیتاؤں اور سرکار کے بیچ آٹھ میں دور کی باتچیز سے پہلے کل نانک سر گردوارا کے پرموک بابا لکھاوال نے بھی کرشی منتری نارین سنگھ تومر سے ملاقات کی خبر ہے کہ لکھاوال نے سرکار اور کسانوں کے بیچ مدھہستہ کی پیشکش کی ہے پوائنٹمنٹ لے کر منتری صاحب سے ملیں اور بہت اچھی بات جیت ہوئی ہم نے بہت کوشش کی کہ کسی طرف سے یہ کوئی مسئلہ حل ہو سکے اور ہم کوئی نہ کوئی نوی پرپوزے لے کر یہ مسئلے میں کوئی نہ کوئی طریقہ سوچیں گے ڈھونڈیں گے اور اس کو جلدی تو جلدی حل کرنی کوشش کریں گے ادھر کسان آندولن پر کورونا کی خطرے کو دیکھتے ہوئے سپریم کورٹ نے چنتہ زہر کی ہے جمعوں کی وکیل کی عرضی پر سنوائی کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے کہا کہ سرکار نے مرکز سے کیا سبک لی اور کسان آندولن کہیں تبلیگی زمانت جیسا نہ بن جائے سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ سرکار سنشت کرے کہ آندولن اس حل پر کورونا گائیڈ لائنز کا پالنگ ان تمام گھٹنا کرموں کے بیچ سب کی نگاہیں سرکار اور کسانوں کے بیچ آج ہونے والی وارتہ پرٹکی ہیں سوال ایک ہی ہے کسان آندولن کو ختم کروانے کا کیا کوئی فورمولا آج نکل پائے گا گیروڑیپورٹ زی میڈیا راجو راج گازیپور بورڈر سے میرے سہیوگی ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں گازیپور بورڈر کی ہر ایک جانکاری آپ انہی کے ذریعے روز دیکھتے ہیں زی نیوز پر راجو راج سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ وارتہ ہوگی کتنے بجے اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ کل کی ٹریکٹر ریلی میں اپنے شکتی پردرشن کے بعد کیا کسانوں کا رخ آج نرم ہوگا اس وارتہ میں سب سے بڑا سوال سب سے پہلے میں بتا دوں کہ آج دو بجے کے قریب ویژیان حوبر میں میٹنگ ہے جہاں پر تمام کسان سنگٹھن کے نیتا جائیں گے پلاننگ پیتا ہے کہ کس مدے پر سرکار سے بات کرنی ہے کسانوں نے چار پوائنٹر سکے تھے جس میں سے دوگ پر سرکار نے سہمتی جتائی ایم ایس پی کو لے کر اور تینوں کرسی بل واپس کو لے کر ابھی تک سہمتی نہیں ہے گتی روز لگاتار جاری ہے جہاں تک ٹریکٹر ریلی کی بات ہے کل تمام کسان نے تاؤں سے بات کیا اور میں خود اس ریلی میں کسانوں کے ساتھ گازی پور سے پلول تک پہنچا کسانوں کے اندر اس ٹریکٹر ریلی سے جوس آ گیا ہے اور تمام کسان کہتے ہیں کہ اب تینوں کرسی بل واپس بھی ہے گھر نہیں جائیں گے تمام کسان ہمارے ساتھ ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں کہ بتائیے کہ کل کی ریلی کے بعد آج امید ہیں کہ آج بارتہ سے حل نکلے گا ہاں امید تو ہے کہ بارتہ سے حل نکلنا چاہیے باقی سرکار اپنا جو اڑیل رخ اپنا رکھا ہے اس سرکار کو چھوڑنا چاہیے اور کسانوں کی بات ماننی چاہیے آج تمام کسان نیتا جائیں گے کیا لگ رہا ہے کہ کوئی حل نکلے گا بلکل امید تو ہے کہ کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے اور بارتہ میں ہمارے تو یہی مانگیں جی تینوں بل واپس لے لو یہاں مان نے سپریم کورٹ کا بھی آدیس آیا انہوں نے سرکار کو پتر جاری کیا ہے کہ یہاں کرونا بغیرہ کا معاملہ تو ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ سرکار نے ہی روک رکھا ہے تینوں بل واپس لے لو تو پھر سارے پروٹوکول کا ہم بھی پالن کریں گے کرونا کے جو پورا سنسودن سے بات نہیں بنے گی سرکار لگاتار نہیں سنسودن سے کوئی بات نہیں بننے والی آج پیتالیس دن ہو گئے ہم جانے والے نہیں ہیں بغیرہ آپ آج ہیں آپ لگاتار یہاں سے ہیں میں دیکھ رہا ہوں آپ کو کیا آج کی وارتہ سے کوئی حل نکلائے کل ٹریکٹر ریلی نکالی آپ نے لوگوں نے شکتی پردرسن بھی کیا یہ جناندولن مہاندولن بن چکا ہے اب یہاں کسان لڑنگے اور جیتنگے یہ بھارت کی آتما ہے یہ کسان کے اندر ہے یہ دھرتی کا کام کرنے والا انداتا اسے گمبھیر راجویاج آپ ان سے یہ پوچھیں یہ مقصد تو سمدھان نکالنے سے ہے اگر سرکار یہ کہتی ہے کہ جتنی بھی سمسیا اس بل میں کسانوں کو ہے ان سب سمسیاوں کے سمدھان کا خاکہ تیار ہو چکا ہے بات اسی پر کریں یہ فیصلہ ہے کبھی فسل کی لڑائی ہے کبھی نسل کی لڑائی ہے مقصد ہے لگاتار سرکار یہ کہہ رہی ہے آپ کے نیتہ بھی جا رہے ہیں کہ ہم سمدھان ہیں جہاں جہاں آپ کی سمسیاں اس کا حل نکالنے کو تیار ہے راستہ کیسے نکلے گا راستہ ایسا ہے جب فسل کسان کی ہے تو پسان کسان کی ادھکتہ میں بھاوتے ہونا چاہیے تھے یہ کورونا مہاباری میں اتنے بڑے بھی سمیں سرکار نے ایسا فیصلہ لے ہی کیوں لیا بھائی نوٹ بندی کی تو کسانوں بھی روز نہیں کرا آج جیجنل انڈیا پتا ہے تو کسانوں بھی روز نہیں کرا تمام گھوشنہ انہوں نے کریں اس پہ جھوٹ بولا تو بھی روز نہیں کرا گنیا نیمہ گنیا بھکتانی گنیا کا ریٹ نہیں فسلوں کا دام نہیں کیا کرے کسان کس کی گھر جاب ہے کسان کرج میں ہے کسان مرج میں ہے راستہ کیسے نکلے گا راستہ دیئے یہ جی تینوں کی کرسیبل باپس لے لے اور ایم ایس پی پہ کانون ملا دے یہ بھی خوش ہم بھی خوش گتی روض ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے نہیں دیکھئے ایک بات بتائیے جب ایم ایس پی پہ کانون نہیں لے رہے اس کا مطلب سرکار ہمارے ساتھ جب رجلس کی گھر سچار کراتی ہے ایم ایس پی سے نیچے خریدواتی ہے کیونکہ کل چھ پرسنٹ لوگ ایم ایس پی پہ بیجتے ہیں یو پی میں بھارت میں تو ہمارا بھاگی تو سب مارکیٹ میں بکتا ہے تو اس پہ ہمارے کانون چاہیے اس لیے کانون چاہیے تینوں کیسیبل واپس ہوں ہماری سرکتا پوری ہو جانگے ہم اپنے گھر سلے جانے تینوں کیسیبل واپس ہو تب ہی مانگ ختم ہوگی آپ بھی یہاں پر ہیں آج لگتا ہے چاچا راستہ نکلے گا میں کو سنو سرکار کی نیت اور نیتی خراب ہے جب سرکار ایم ایس پی کو لکھت میں دے رہی ہے تو کانون میں دیتے ہوئے کون سا نقصان ہے بھی اس کا ملہ ہمارے ساتھ دھوکہ کیسے بسواس کیا جائے جس دیش کی راج نیتی اتنی نیچے گر جاتی ہو اس کا اتنی نیچے گر جاتا ہو اس سے کیا بسواس کرا جائے لیکن راجو راجے بہت سوال ہے ایسے میں میں چاہتا ہوں اس سوال کو آپ پوچھیں کسانوں سے وہ آپ کے ساتھ ہیں کہ سوال یہ ہے کہ کیا ایسا ہے کہ سرکار کے ساتھ جو سمباد ہو رہا ہے سرکار کے جو پرستاو ہیں سنشودن کو لے کر اس بل میں جو بھی سرکار کی طرف سے کہا جا رہا ہے وہ کسانوں تک سہی ڈھنگ سے ابھی تک نہیں پہنچ پا رہا کسان سمجھ نہیں پا رہے ہیں کیونکہ اگر دیش کی سرکار یہ کہتی ہے کہ ہم ہر طرح کے سمدھان کے لیے تیار ہیں ہمیں سکراتمک راستے پر چل کر راستہ نکالنا ہے کھوجنا ہوگا سمدھان تو پھر کیوں ایک مانگ پر اڑے رہنا بجائے اس سمدھان پر گوھر کرنا دیکھیں تمام کسان ہیں یہ کسان وہ بھی سوچتے ہیں جو تمام ان کے نیتہ ہیں چالیس سنگٹھن کے نیتہ ہیں ایک موس ساتھ میٹنگ کرتے ہیں اور اسی میٹنگ کے تحت آگے کی وارتہ ہوتا ہے اور انہی مددوں کو سرکار تک پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے سرکار بار بار کہتے ہیں کہ ہم کسانوں کو سمجھا رہے ہیں اور ہم نے کسی منتری کا بھی بیان سنا کہ وہ کورٹ میں بھی انہوں نے بتایا ہے کہ وہ کسانوں کے ساتھ باتچت کرنے ہوگا لیکن کہیں کمیونکیشن گیپ ہے جو گیپ بھرنی پار اور یہی وجہ ہے کہ آندولن کا چوالیس ماں دین ہے لگاتا سات دور کی بات ہو چکی ہے آج آٹھ میں دور کی بات ہوگی اور ان چوالیس دنوں میں راجو راج ہم نے اس کا راجنیتی کرن بھی دیکھا اس کسان آندولن کا ہم نے وہ سب بھی دیکھا جس میں وہ ٹکڑے ٹکڑے گینگ جو اپنا ایجنڈا سادنے کے لیے ہائیجیک کرنے کی کوشش میں تھا لیکن کسانوں نے کسی کی دخل اندازی اس میں برداشت نہیں کی اچھی بات ہی رہی لیکن اچھا اور تب ہوگا جب اس سمسیا کا سمدھان جل سے جل نکل آئے کیونکہ پورا دیش یہ ہی چاہتا ہے دھنیواد آپ موسیقی موسیقی موسیقی